انسان جمع جو کرے ہم بستری کرے تو لیٹ کر کر سکتا ہے لیٹنے میں جتنی پوزیشنز ہو سکتی ہو استعمال کر سکتا ہے شرط ایک ہی ہے وہاں انسان اپنے شرمگاہ کو داخل کرے عورت کی شرمگاہ میں جہاں سے اولاد پیدا ہوتی ہے ٹھیک ہے وہی ایک جگہ ہے دوسرا بیٹ کر کر سکتا ہے جتنی پوزیشنز ہو سکتی ہے اس کے لئے شریعت نے اسے کوئی ممانیت کا اظہار نہیں کیا لیکن سب سے بہتین پوزیشن اولاد کی پیدایش میں اور اس میں سازگار ہونے میں وہی ہے جو عورت کو لٹا کر کر ہے اس لئے کہ اس میں سیدھا مرد کی شرمگاہ اوپر سے ہوتی ہے اور اولاد کی پیدایش کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں اس معاملے بہرحال اس کے بعد بیٹ کر جتنی طریقے ہو سکتے ہیں جتنی پوزیشنز ہو سکتی ہیں جس میں میں جو بتا رہا ہوں بات آپ سمجھ رہے ہیں کہ شرمگاہ مرد کی عورت سے ملے اور سامنے کے حصے میں آپ کے لئے جائز ہیں اسی طرح کھڑے رہے کر جو کچھ ہو سکتا ہے اس میں کوئی ممانیت نہیں ہے کرہات ہو سکتی ہے ناپسندگی ہو سکتی ہے لیکن ممانیت کسی میں بھی نہیں حرومت کسی میں بھی نہیں بیٹھ کر لیٹ کر کھڑے رہ کر کچھ بھی ہو سکتا ہے اب یہ بات کا ازالہ میں کر دوں بہت سے لوگوں نے عجیب عجیب باتیں لکھ دیا اللہ ان پر احمد کرے جس کے وجہ سے امت خاموخہ ایسی مشکلات اور تکلیفوں میں دالا جو شریعت میں نہیں دیں کہ کھڑے رہ کر کرے تو اولاد لنگڑی پیدا ہوتی ہے بیٹھ کر کرے تو اولاد فلاں پیدا ہوتی ہے پیچھے سے کرے تو آج بھی میں کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی لڑکا بہنگا آ جاتا ہے جس کی آنکھیں اس کو انٹھو اس کی آنکھیں برابر نہ ہوں تو اور تک دوسرے کو دھکا دے کیا ہستی مجلس دن کے ماں آپ نے کیا کرے دیکھو بچہ آج بھی میں کہہ رہا ہوں کیسی عجیب بات ہے شریعت کلیریفکیشن دے رہی ہے قرآنی آیتیں نازل ہو رہی ہے اس کے بعد بھی کہ ہماری عقل علم کی کمی ہی یہ سب چیزوں کی وجہ ہے لاعلمی جو نقصان پہنچاتی ہے کوئی حدیار کوئی دشمن آپ کو جو نقصان نہیں بچائیں گے آپ کی اور ہماری لاعلمی اسلام کے تعلق سے نقصان پہنچاتی ہے بہرحال تو کوئی پوزیشن اختیار کر سکتے کوئی ممانیت کے سی بھی پوزیشن کی ثابت نہیں ہے ٹھیک اسی طرح سیکنڈ چیز ہم اس طریقے اندر بیوی کو چومنا اور بوسا لینا جسم کے ہر حصے کو جائز ہے سوائے شرمگاہ کو چھوڑ کر یہ معاملہ عورت کے لئے بھی مرد کے لئے ہے بیوی کو چومنا یا شہر کو چومنا بیوی کو بوسا لینا یا شہر کا بوسا لینا تمام جسم پر جائز ہے سوائے شرمگاہ چھوڑ کر سمجھ رہا عورت کا اگلار پشلا حصہ اور شرمگاہ دو چیزیں ہوتی مرد کا اگلار پشلا حصہ اور عورت کا اگلار پشلا حصہ اس کو چھوڑ کر تمام آزا کو چومنا یا بوسا لینا آپ کے لئے جائز ہے اس کے مختلف طریقے ہو سکتے وہ تمام جائز ہے بوسا لینے کے مختلف طریقے ہو سکتے پورے جائز ہے انسان جو ہے مختلف سر پر لیتا ہے پیشانی پر لیتا گال پر لیتا اور ہوت پر لے سکتا ہے تمام جائز ہے اس کیلہ جسم پر لے سکتا ہے صرف اگلا اور پچھلا شرمگاہ کا حصہ چھوڑ کر تمام جسم پر بوسا لینا اور چوبنا جائز ہے انکلوڈنگ ایوریتنگ میں کہہ رہا ہوں اس کے بعد ایکسکلوڈنگ صرف دو چیز ہے اس کے بعد دوسری جو غلط فہمی ہوتی لوگ سوال کرتے ہیں وہ یہ ہے کیا میہ بیوی ایک دوسرے کے جسم کو تمام حصوں کو ہاتھ لگا سکتے ہیں تو ہاں میہ اور بیوی اپنے جسم کے تمام حصوں کو ہاتھ لگا سکتے ہیں انکلوڈنگ ملا کر اپنی شرمگاہ کا اگلا اور پچھلا حصہ چومنے میں نہیں ہی آدھ رکھے لیکن ہاتھ لگانے میں اجازت ہے اسی طرح میہ اور بیوی اپنے جسم کے تمام حصوں کو دیکھ سکتے ہیں انکلوڈنگ اگلا اور پچھلا حصہ شرمگاہ کا کوئی ناج دیکھنا چاہے اس کا اپنا مسئلہ ہے اس کی اپنی طہرت میں اس کا عالی مقام ہے لیکن اس کی کوئی حرمت اور قرآت ثابت نہیں ہے یاد رکھی اس لئے کہ آپ سے سوال ہو اللہ کہ رسول نے اپنے بیئیوں کا کیا دیکھے اور کیا نہ دیکھے تو کہا تم اپنے بیئیوں کا سب کچھ دیکھ اپنے بیئیوں اور لانڈیوں کا جو چاہو سب کچھ تم دیکھ سکتے تو حدیث نے کھلی آپ کو اجازت دے رکھی چھومنے کے معاملے میں دو حصے چھوڑ کر آپ کو تمام اجازت ہے چھونے کے معاملے میں تمام آزا اور دیکھنے کے معاملے میں تمام آزا یہ بات اس لئے کہہ رہا ہوں کہ بہت سے لوگوں نے پتہ نہیں ایسی باتیں کہہ دی اللہ رحم کرے کہاں سے اللہ ہے مجھے نہیں پتا کہ اگر بیوی کی شنگا دیکھی تو اولاد بگڑی بھی پیدا ہوتی ہے علی اللہ تو کیسے رسٹکشنز ہم دے رہے ہیں جو رسٹکشنز حریعت کے نہیں ہیں مطلب سوچئے نا آپ کیسی کام نہیں کرتی کہ ایسے کیسے رسٹکشنز ہو سکتے لہٰذا اس بات کے تعلو سے لوگ بہت سوال کرتے ہیں میں نے اسے کلیریفیکشن پورا بہرحال سوال کے تعلو سے دے دیا دونوں ہی چیزیں دونوں ہی چیزیں یاد رکھیں صرف بوسہ لینا اور چومنے کے علاوہ چھونے کے معاملے میں اور دیکھنے کے معاملے میں میو اور بیو کمپلیٹ رائٹ ہے کمپلیٹ حق ہے وہ جو چاہے اس معاملے میں کر سکتے ہیں یاد رکھیں اب آئیے اس معاملے میں منائی کی چیز سے ہے وہ بھی دیکھ لیں اور افضل کب اور کہاں اور کیسے ہے وہ بھی ایک دیکھ لیتے ہیں آئیے آگے پڑھیں تو اس معاملے ہم اس طریقے میں دبر پیشے سے مطلب شرمگا کے پچھلے حصے مورت کے داخل ہونا حرام ہیں جس کو عام زمان میں کہیں گے پیخانے کی جگہ